اکمنتو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اللہ نے پانچ نمازیں نازل کی تو میں نے ایسا نہیں لیا کہ کسی نماز کو چھپا لیا ہو اللہ نے کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتوں کو نازل کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے میں نے کسی آیت یا کسی صورت کا غمن کر لیا چھپا کر رکھ لیا اپنی اولاد کو دے دیا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا پوری امانت پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تک اس دین کو پہنچا دیا اس قرآن کی امانت کو پہنچا دیا حجت الویداء کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا حضرات صحابہ اکرام کو کتاب کرتے ہیں اے صحابہ اتنا بڑا مجمع شائد اس کے بعد میں ان سے کتاب کر پاؤں کیا میں نے اللہ کے حکامات کو اللہ کے دین کو اللہ کے پیغام کو تم تک برابر پہنچا دیا تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر کہا قد بلکتا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی خیانت نہیں کی پوری امانت کے ساتھ اور پوری بیانت کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا کوئی اسکندر کا ہی کوئی خیانت نہیں ہوئی اللہ نے جیسے جبریل امین علیہ السلام کو دیا جبریل امین نے پوری امانت کے ساتھ آقا کو دیا آقا کو جیسے ملا آقا نے پوری امانت کے ساتھ صحابہ اکرام تک پہنچا دیا اور صحابہ اکرام کے تبقے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ موت تبقہ ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ان کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا ان کے بارے میں اگر کوئی برا بلا کہے گا ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی مائل لائے گا ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی شکوک اور شبھات کو پیدا کرے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخدہم منبادی غرزا من احبہم فبی حبی احبہم ومن ابغدہم فبی مغزی ابغدہم کہا اے اللہ تُو گوا رہنا اے اللہ تُو گوا رہنا میرے چلے جانے کے بعد اگر کوئی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی دلیل ہے اگر کوئی میرے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں امیر اٹھاتا ہے ان کے عمل کے بارے میں اور ان کی کسی قیفیت کے بارے میں دل کے اندر میل رکھتا ہے اے اللہ تُو گوا رہنا کہ صحابہ کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے ان سے محبت کرنا فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ عَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ عَبْغَضَهُمْ فرمایا ان سے بُغْض کرنا ان کے بارے میں دل میں محل رکھنا وہیا اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا ہے اس حدیثِ پاک میں اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے بات مطلب یہ تھا باپ کے رہتے ہوئے طاقتور باپ کے رہتے ہوئے بچے عیتیم نہیں ہو سکتے کوئی انہیں سپڑ نہیں مارتا کوئی انہیں گالی نہیں دیتا کوئی انہیں ملامت نہیں کرتا میرے رہتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ صدیق کی صداقت کی طرف انگلی اٹھائے حضرتِ عمر کی عدالت کی طرف انگلی اٹھائے حضرتِ خالد ابنِ ولید کی شجاعت کی طرف انگلی اٹھائے میں ہو میں اس کا انجام بتاؤں گا میں اس کا ٹھکانہ بتاؤں گا ہے کوئی کسی میں حمد جو میرے صحابہ کو گالی دے میرے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر مائل رکھے تو اسی لئے اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صحابہ کو بغض رکھتا ہے وہ مجھے بغض رکھتا ہے جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا یہ نہیں فرمایا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم منبادی کہ تم جو ہے میرے بات میرے رہتے ہوئے میرے صحابہ کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی مائل نہیں لاسکتا میرے رہتے ہوئے میرے صحابہ یتیم نہیں میں ہوں ذمہ دار میں ہوں سرپرست میں ان کا والی ہوں میں ان کا روحانی باپ ہوں میں ان کا مشکف ہوں کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ہاں میرے چلے جانے کے بعد اگر کوئی صحابہ کو یتین سمجھ کر ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور ان کے تعلق سے دل میں مہل رکھتا ہے خبرتار آگا ہو جائے وہ صحابہ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ میری طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ صحابہ سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے یہ بات سمجھ ہوئے آگئی کہ اللہ کے حبیب فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت کے ساتھ صحابہ اکرام تک دین کو پہنچا دیا بلکہ صحابہ اکرام کا یہ مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ کے راضی ہو گئے صحابہ کو برا نہیں کر سکتے صحابہ کے بارے میں دل میں مہل نہیں لاسکتے تو ہمارا یقین ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی پوری عدالت کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ پوری تچائی کے ساتھ پورے حسوخ کے ساتھ مین وان جیسے انہوں نے نبی سے دین کو سیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا مین وان اسی طریقے سے آپ نے صابعین تک امت تک اور تیامت تک آنے والے مسلمانوں تک قرآن کو پہنچا دیا نبی کی سنت کو پہنچا دیا حدیث کو پہنچا دیا اور نبی کے طور طریقوں کو پہنچا دیا آپ کی جلوت کے کارناموں کو پہنچا دیا آپ کی قلوت کی شان کو پہنچا دیا آپ کے میدان جیہاب کے کارنامے کو پہنچا دیا آپ کے مسلح کے اندر کھڑے ہو کر جڑ گرانے اور رونے کی قیفیت کو پہنچا دیا کسی چیز کے اندر کوئی خیانت نہیں کی اس لیے خیانت نہیں کی کہ اللہ کے حبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے رہے ہیں پرمایا آپ نے پرمایا جیسے تم میرے طریقے پر چلو گے میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو گے جیسے تم میری سنت پر عمل کرنے سے کامیاب ہو جاؤ گے میرے صحابہ کی سنت پر تم جو ہے عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے آپ نے پرمایا علیکم بسنتی میری سنت تم لازم پکڑ لو میرے صحابہ کا طریقہ لازم پکڑ لو ازو علیہ بن نواجد پرمایا جب انسان گوشت کھاتا ہے سامنے کے دعاق استعمال کرتا ہے اور جب گوشت سخت ہوتا ہے حدی لگ جاتی ہے تو دعاق کو استعمال کرتا ہے حدیث پاک میں اللہ کے حدیب پاک آخائے دعا لگ جناب محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ازو علیہ بن نواجد میرے صحابہ کے طریقے کو دار سے مضبوط پکڑ لو چھوڑا نہیں اب ہم دیکھتے ہیں دین جو نازل ہوا اللہ کے حدیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک امت میں بہت بڑا فتنہ وفا ہوا ہے امت کے اندر پوری دنیا میں مکہ میں مدینے میں ہندوستان میں امریکہ میں جہاں چار ایم کی مسجد ہے وہاں یہ كتنا رنبہ ہو گیا ہے وہاں یہ كتنا بفا ہو گیا ہے وہ كتنا چاہے ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو جانچیں گے ہمارے پاس ایک ترازو ہوگا ہمارے پاس اس پیمانہ ہوگا ہمارے پاس ایک آثارٹی ہوگی ہم صحابہ کرام کے عمل کو جانچیں گے وہ صحابی کا عمل صحیح نہیں یہ صحابی کا عمل صحیح ہے وہ صحابی نبی کے مقابلے میں ان کا عمل حجت نہیں نبی کے عمل کو انہوں نے نہیں سمجھا یہ چودہ سو سال بعد آ کر انگریزوں سے کتاب لینے والا انگریزوں سے ٹیٹر لینے والا طبقہ نبی کی مراد کو سمجھ گیا وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ نے پیشنگوئی فرما دی میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے وہ نبی کی مراد کو نہیں سمجھ پائے نبی کے معنی کو نہیں سمجھ پائے نبی کے مطلب کو نہیں سمجھ پائے صحابی تک پوری حدیثیں نہیں پہنچیں صحابی سے قطع ہو سکتی ہے صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے ہم صحابہ کے غلطیوں کو پکڑنے والے ہیں ایک طبقہ امت کے اندر پیدا ہوا ایک فتنہ پیدا ہوا اس میں آج کے سیکولر دور میں آج کے جمہوری دور میں جہاں انسان منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے آبادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی راضی رہے نبی بھی راضی رہے اور اپنی من کی منمانیاں بھی پوری ہوتی رہیں خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں آئی سے نفسانی خواہشات کے دور میں یہ طبقہ یہ کتنا رولما ہوا اس نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں صحابہ اکرام کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں بزرگان دین کے عمل کو دیکھنے کی عیمہ اکرام کے اشتحاق کو دیکھنے کی اللہ کا قرآن ہے اس کا ترجمہ ہے نبی کی حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے ترجمہ پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ تم عمل کر لو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تم موچی مار ہو تم بھوڑی ہو تم باشن جو ہے کلینک چلانے والے ہو تم مکالیک ہو اور تم کارپنٹر ہو کوئی بات نہیں ایک عدد ترجمہ کا قرآن لے لو ایک عدد بخاری کا ترجمہ لے لو جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ تم عمل کرو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہ بات جو خدا کو سمجھ میں نہیں آئی اس نو مولود فتنے والے قوم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ نے کتاب کو بھیجا تو صاحب کتاب کو بھیجا سمجھانے کے لیے باوجود یہ کہ مکہ کی زبان عربی تھی مدینہ کی زبان عربی تھی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اعتماد اور بھروتان آخر تہرے نبی کو بھیجا معنی سمجھانے کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے عرب کے قوم کے لوگ جو قرآن کے معنی کو سمجھنے سے قاسر تھے صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کے قریبی شادر تھے ان کا مقام اتنا ہونچا وہ نبی کی باتیں اور نبی اللہ کی قرآن کو براہ راست اپنی اخل سے سمجھنے سے قاسر تھے اب چودہ سو سال بعد ایک قوم پیدا ہوئی ایک زبور پیدا ہوئی وہ کہتی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں اب نہ اماموں کی کوئی ضرورت ہے نہ تقلیب کی کوئی ضرورت ہے نہ مجردان دین کی کوئی ضرورت ہے نہ علیاء اللہ کی کوئی ضرورت ہے نہ شخصی طبع کی کوئی ضرورت ہے ہر آدمی خود مختار ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ جب نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب اور حدیث وہ دے کر جا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں امامہ کو درمیان میں لانے والے ہم کون ہوتے ہیں جو درمیان میں اولیاء اللہ اور شخصیتوں کو لانے والے اللہ کا قرآن ہے ہنڈی والا ہنڈی ترجمہ دیکھ لے اردو والا اردو ترجمہ دیکھ لے انگریزی والا انٹرنیٹ کے اندر ترجمہ دیکھ لے اب وہ اپنے منھ میں جو آئے اس پر عمل کرے یہ طبقہ پیدا ہوا جو امامہ کو گالیاں دینے لگا اور بزرگان دین کو گالیاں دینے لگا صحابہ اکرام پر سے اعتماد کو وہ جو ہے ہٹانے لگا ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ تبارت تعالیٰ نے جو دین مکمل کیا تئیس سال کے اندر یہ دین مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا مکمل ہوا سہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا آدمی آتا زہر کی تیسری رکھات میں ایک صحابی آتے پاس والے صحابی کو کوہنی مارتے وہ کہتے تین رکھات پٹ پٹ تین رکھاتیں پڑھ لی شراب پینہ جائز تھا شراب پی کر آ کر نماز پڑھا کرتے تھے قبلہ کعبہ نہیں تھا قبلہ بیت المقدس تھا مسجد اقصہ کی طرف بیت المقدس کی طرف لوگ جو ہے رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے یہ جو شریعت بنی ہیں یہ جو قانون بنا ہیں یہ مختلف دوروں سے مختلف مرحلوں سے اور مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا فائنلی ایک مکمل قانون بنا ایک مکمل اصول بنا ایک مکمل دین بنا یہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے آخری دور میں اس کو فائنل کیا کئی چیزیں جائز تھی جوہاں پھیلنا جائز تھا شراب پینا جائز تھا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا جائز تھا نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا اور کئی چیزیں تھی جو شروع میں حلال تھی اور بعد میں حرام کر دی گئی اسی طرح نماز کے اندر مختلق قیفیتیں نماز میں رفعہ دین تھا نماز میں زور سے آمین کہنا تھا نماز میں امام کے پیچھے سور پاتحہ پڑھنا تھا نماز کے اندر سجدے کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا تھا التحیاب کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا تھا یہ سب برحلے ہوتے ہوئے آخری میں جو آیا وہ دین اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہنچا دیا اور صحابہ اکرام تک وہ طریقہ پہنچا دیا صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ادا کو جس صحابی نے دیکھ لیا مر سے جن تک اسے کھوننے کے لئے تیار نہیں تھا جس نے دیکھ لی جو ادا ہاں اگر وہ نبی کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت علی حضرت ستیخ اکبر حضرت پاروخ آزم حضرت حنزلہ حضرت عثمان غمی ایک صحابہ کی تیدات تھی چھوٹی تھی اللہ کے حضیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی جب وہ دیکھتے اللہ کے حضیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دین کر رہے ہیں آپ رفعہ دین کرتے جب وہ دیکھتے رفعہ دین نے کوئی چھوڑ دیا اللہ کے حضیب پاک یہ بھی چھوڑ دیتے لیکن جو دور دراص کے صحابہ نماز سیکھنے آتے تو اس وقت نماز کا جو حکم تھا اللہ کے حضیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدین چلا جاتا کوئی جزہ چلا جاتا کوئی تائب چلا جاتا اور کہیں اور اپنے لاکھوں میں چلے جاتے مرتے دم تک نبی کے اس طریقے کو نہیں چھوڑتے بڑا محدث آجاتا بڑا مفکر آجاتا اور باب زیادہ شیخ الحدیث آجاتے نئی صاحب ہم نے نبی سے اس نماس کو سیکھا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں صحابہ جنہوں نے نبی سے رفعہ دین کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ آخر زندگی تک رفعہ دین کر رہے تھے جن صحابہ نے نبی سے رفعہ دین نہ کرتے ہوئے دیکھا وہ آخر زندگی تک رفعہ دین نہیں کرتے تھے جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور ولد والین کے بعد آمین زور سے سنی مرتے دم تک وہ آمین زور سے کہتے رہے جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور آمین آہستہ انہوں نے سنا مر سے دم تک وہ آمین آہستہ کہتے رہے تو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اور ان کے عملوں میں تضاد پیدا ہو گیا اختلاف پیدا ہو گیا کوئی آمین زور سے کہتا صحابہ کا طبقہ کوئی صحابہ کا طبقہ آمین آہستہ کہتا کوئی رفعہ دین کرتا کوئی رفعہ دین نہ کرتا کوئی امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑتا کوئی سور فاتحہ یہ سب کرنا اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں تھا بلکہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھا جو سنا اور جو سیکھا اس پر وہ عمل کرتے تھے ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی اقل کو دوڑایا ہو اپنے اقل کے گھوڑے کو دوڑایا ہو اور انہوں نے ایک ترازو رکھا ہو کہ ایک طرف صدیخ اکبر ہیں اور دوسری طرف مدینے کے صحابہ ہیں ایک طرف انسار صحابہ ایک طرف مہاجر صحابہ ایک طرف قوی حدیث ایک طرف قوی حدیث یہ سب جگڑا نہیں تھا ایک سب اختلاف اور لڑائی نہیں تھی بلکہ انہوں نے اللہ تحبیبِ پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواستہ یا دلواستہ جو عمل دیکھا یا سیکھا اس کو انہوں نے سینے سے لگا لیا آخا کے طریقے پر مرتے تھے مٹتے تھے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے لیکن آخا کے طریقے کے خلاف عمل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ٹھیک ہے صحابہ اکرام نے نبی کو دیکھا جنہوں نے رفعہ دین کو دیکھا انہوں نے رفعہ دین کیا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے نہیں کیا جنہوں نے سورة فاتحہ امام کے پیچھے پڑی وہ پڑھتے رہے جنہوں نے نہیں پڑی وہ نہیں پڑھتے رہے جنہوں نے آمین زور سے کہا وہ آمین زور سے کہتے رہے جنہوں نے آمین آہستہ کہا وہ آمین آہستہ کہتے رہے صحابہ تو کامیام ہیں ان کو سند مل گئی اللہ کی رضا مندی کی اللہ کی خوشنودی کی داد والا طبقہ کیا کرے اس کے بعد جو تابعین کا طبقہ آتا ہے اس کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ کیا کریں گے صحابہ اکرام نے کہا بھئی تم رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے کیوں اٹھاتے انہوں نے کہا میں نبی کو دیکھا کامیاب جنہوں نے نہیں اٹھایا ان سے پوچھا ہم نے نبی سے سیکھا نہیں اٹھانا سلو تم کامیاب ایک صحابی زور سے آمین کہہ رہے بھئی کیوں کہہ رہے ہو ہم نے نبی کو دیکھا سلو کامیاب ایک آمین آئستہ کہہ رہے ہیں پوچھا کیوں کہا ہم نے نبی کہا چلو کامیاب بعد والے عمل کریں تو کس پر عمل کریں اب اللہ کے نبی تھے صحابہ تھے جبریل امین تھے صحابہ کو کل شک ہوتا نبی سے پوچھتے نبی کو اگر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا جبریل امین کو کہتے اللہ سے کہتے